بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام آپ سن رہے ہیں امران سیریز کے سلسلے کا ایک اردو نوول پاور لینڈ کی تباہی جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم میں اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر دس ہے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے ان کی تلاشی لو مائیکل اس آدمی نے ایک طرف کھڑے مسلح شخص سے تہک مانا لہجے میں کہا اور وہ شخص امران اور اس کے ساتھیوں کی پشت کی طرف آیا اور پھر اس نے بڑے ماہرانہ انداز میں تلاشی لینی شروع کر دی لیکن کسی کے پاس سے کوئی اسلحہ نہ نکلا البتہ امران کے کوٹ کی مخصوص جیب میں موجود مخصوص پسٹل تک اس کا ہاتھ ہی نہ پہنچا کوئی اسلحہ نہیں ہے باس مائیکل نے انچی آواز میں کہا ٹھیک ہے اب تم لوگ ہاتھ نیچے کر سکتے ہو اس آدمی نے امران سے مخاطب ہو کر کہا اور امران اور اس کے ساتھیوں نے ہاتھ نیچے کر لیے لوگی تم چیف باس کو کال کر کے بتاؤ کہ جیکی اور اس کے ساتھی موجود ہیں ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے اب مزید کیا احکامات ہیں اس آدمی نے جو شاید ان کا انچارج تھا ایک اور آدمی سے مخاطب ہو کر کہا کیا تم چیف باس ہینری کی بات کر رہی ہو اچانک امران نے تیز لہجے میں کہا خاموش رہو ورنہ ہمیں تو یہی حکم ہے کہ تمہیں دیکھتے ہی گولی مار دی جائے ہم چاہتے تو دور سے تمہاری جیب پر راکٹ فائر کر کے بھی تمہیں اڑا سکتے تھے لیکن ہم نہیں چاہتے کہ کوئی غلط فہمی باقی رہ جائے اس انچارج نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا لیکن جب تم دیکھ رہے ہو کہ مادام جیکی ہمراہ ہیں تو تمہیں یہ کیسے جرت ہو سکتی ہے امران کا لہجہ اور بھی زیادہ تلخ ہو گیا ہم مادام جیکی ہمیں چیف باس نے بتا دیا ہے کہ یہ مادام جیکی نہیں ہے اس انچارج نے بڑے حکارت بھرے انداز میں کہا اور امران پر صورتحال اب پوری طرح واضح ہو گئی سنو میری بات سنو تمہارا وہ آدمی امران نے یک لخت ایک سائٹ پر کھڑے آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا انچارج کا چہرہ جیسے ہی اس طرف گھوما امران نے انتہائی پھرتی سے اندرونی جیب سے پسٹل نکالا اور امران کو یوں پسٹل نکالتے دیکھ کر تنویر نے یک لخت چیتے کی طرح چھلانگ لگائی اور وہ اپنے سامنے کھڑے مشین گن بردار کے ہاتھ سے مشین گن چھینتا ہوا تیزی سے گھوما اور پھر امران کے پسٹل اور تنویر کی مشین گن نے بیق وقت شولے اگلنے شروع کر دئیے باقی ساتھ ہی بجلی کسی تیزی سے اچھل کر جیب کی آڑ لینے میں کامیاب ہو گئے امران کے پہلے ہی فائر نے انچارج کو زمین پر اچھال دیا اور دوسرے فائر نے دائیں طرف کھڑے مشین گن بردار کے سینے میں سراخ کر دیا اور اس کے ساتھ ہی امران نے چھلانگ لگائی اور انتہائی تیزی سے ایک چٹان کی آڑ لے لی گو مشین گن کی گولیوں کی بوچار اس کے قریب سے گزرتی ہوئی چلی گئی تنویر کا نشانہ دو افراد بنے تھے اسی لمحے ایک جیپ جو انتہائی بائیں طرف کھڑی تھی ایک جھٹکے سے سٹارٹ ہوئی اور گھوم کر تیزی سے واپس دوڑنے لگی جبکہ ایک اور آدمی دوڑ کر اس چلتی ہوئی جیپ پر چڑھنے لگا یہ وہی تھا جس نے امران پر فائر کھولا تھا لیکن اس سے پہلے کہ وہ جیپ پر سوار ہوتا امران کی گولی نے اسے زمین چاٹنے پر مجبور کر دیا تنویر نے اس جیپ پر فائر کھول دیا اور پھر زوردار دھماکوں سے تیزی سے دوڑتی ہوئی جیپ یکدم اچھلی اور کلا بازی کھاتی ہوئی نیچے گہرائی میں گرتی چلی گئی چند لمحوں بعد اس کے پیٹرول ٹینک پھٹنے کا زوردار دھماکہ ہوا اور نیچے گہرائی سے آگ کے شولے اوپر کو بلند ہوتے نظر آنے لگے امران جیپ کے نیچے گرتے ہی تیزی سے بھاگتا ہوا اس گہرائی کی طرف بڑھا اسے خدشہ تھا کہ کہیں جیپ چلانے والا گرنے سے پہلے ہی چلانگ نہ لگا گیا ہو اگر وہ بچ گیا تھا تو وہ ان سب کے لیے کسی بھی وقت انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا تھا امران نے گہرائی کے کنارے پر پہنچ کر دیکھا تو وہ آدمی واقعی جیپ سے کچھ فاصلے پر موجود تھا لازمان اس نے امران کی توقع کے این مطابق پہلے ہی چلانگ لگا دی تھی لیکن وہ بچ پھر بھی نہ سکا تھا وہ شاید سر کے بل چٹانوں پر گرا تھا اس لیے اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی کیونکہ وہ جس انداز میں پڑا تھا اور اس کا سر جس طرح ٹیڑا ہو رہا تھا اس سے یہی بات ظاہر ہوئی تھی امران ایک طویل سانس لے کر واپس مڑا تو اس کے ساتھی اسلہ اکٹھا کر کے اب اپنی جیپ کے قریب کھڑے تھے مخالفوں کی دو جیپیں صحیح سالم کھڑی تھی جیکی کے متعلق ہینری کو کیسے معلوم ہو گیا امران کے قریب پہنچتے ہی جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا ہینری کوئی عام مجرم نہیں ہے پاور لینڈ جیسی طاقتور تنظیم کا سربراہ ہے اور یہ تو ہماری قسمت تھی کہ ہم بچ نکلے ورنہ اس بار ہمارے بچنے کی ایک فیصد توقع بھی نہ تھی اب ہینری یقیناً بیٹھا اپنے بال نوچ رہا ہوگا امران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا کیوں ایسی کیا بات ہو گئی سفتر اور جولیا نے بیق وقت پوچھا تو ابھی تک بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی ہینری کو نہ صرف یہ معلوم ہو گیا ہے کہ جیکی مر چکی ہے اور جولیا جیکی کے میک اپ میں ہے بلکہ اسے یہ بھی معلوم ہے کہ ہم ہیڈ کوارٹر پر ریڈ کرنے آ رہے ہیں اس نے ان لوگوں کو یہی ہدایہ دے رکھی تھی کہ ہمیں دیکھتے ہی ختم کر دیا جائے ایک لمحے کا بھی توقف نہ کیا جائے لیکن یہ لوگ غلط فہمی دور کرنے کے چکر میں پڑ گئے اور بات واضح ہو گئی ورنہ جس طرح اتمنان سے ہم لوگ آ رہے تھے اگر دور سے ہماری جیپ پر راکٹ فائر کر دیے جاتے تو ہمارا بچ نکلنا تقریباً ناممکن تھا یا پھر جیسے ہی ہماری جیپ رکی تھی اور یہ لوگ مشین گنوں سمیت قریب آ گئے تھے یہ اس وقت بھی فائر کھول دیتے تو ہم زندہ جیپ سے باہر بھی نہ نکل سکتے ہینری کو اب معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہم بچ گئے ہیں کیونکہ جو آدمی جیپ لے کر بھاگا تھا وہ اس انچارج کے کہنے پر جیپ میں موجود ٹرانس میٹر پر ہینری سے بات کر رہا تھا اور پھر جس طرح وہ بھاگا ہے ظاہر ہے اس نے جیپ الٹنے سے پہلے ہی کچھ نہ کچھ تو بتا دیا ہوگا امران نے اس بار انتہائی تفصیل سے تمام واقعات کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا او واقعی اس انچارج کی باتوں سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے لیکن اب کیا پروگرام ہے کیپٹن شکیل نے سر ہلاتے ہوئے کہا اب اس ایم لینڈ کی سرزمین کا ایک ایک چپا ہمارا دشمن بن چکا ہے اور اب کرام سٹی جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں اب ہمیں براہ راست ہیڈ کوارٹر پر حملہ کرنا ہوگا ایسا کرو کہ یہ دونوں جیپیں بھی ساتھ لے لو یہاں سے ہم پیدل تو نہیں پہنچ سکتے کیونکہ ابھی ہیڈ کوارٹر کا فاصلہ بہت زیادہ ہے میں ایک جیپ میں سفتر اور جولیا دوسری جیپ میں تنویر اور کیپٹن شکیل تیسری جیپ میں ہوں گے جولیا اور تنویر جیپ ڈرائیو کریں گے جبکہ سفتر اور کیپٹن شکیل انتہائی چکنہ انداز میں گردو پیش پر نظر رکھیں گے اور ہم نے ایک دوسرے سے بکھر کر آگے بڑھنا ہے میں بہرحال آگے رہوں گا عمران نے کسی سپے سلار کی طرح بقاعدہ ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا اور وہ سب سر ہلاتے ہوئے تیزی سے جیپوں کی طرف بڑھ گئے اور سن لو جیپ میں ٹرانس میٹر ٹائپ کی ہر چیز بند کر دینا ایسا نہ ہو کہ وہ کسی مشین کے ذریعے جیپیں ہی اڑا دے عمران نے اونچی آواز سے اپنے ساتھیوں سے کہا اور خود اچھل کر اپنی جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا ہیلیک آپٹر جب فضاء میں کافی بلندی پر پہنچ گیا تو ہینری نے گلے میں لٹکی ہوئی دور بین آنکھوں سے لگا لی یہ مخصوص ساخت کا ہیلیک آپٹر تھا جو بیق وقت کسی جنگی جہاز کا کام بھی کرتا تھا اور ہیلیک آپٹر بھی تھا اس میں انتہائی طاقتور مشین گنوں کے علاوہ راکٹ لانچر بھی نصب تھے اور مخصوص ساخت کے بم نشانوں پر پھینکنے والی بڑی گنے بھی تیں اور یہ سارا نظام بقاعدہ ایک کمپیوٹر کے تحت چلتا تھا اس لیے اس ہیلیک آپٹر کا نشانہ خطا ہونے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا ہینری کو جیسے ہی عمران اور اس کے ساتھیوں کی ایم لینڈ میں داخلے کی اطلاع ملی تھی اس نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ ان لوگوں کو ہیڈگوارٹر کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے یہ اطلاع اسے اس وقت ملی تھی جبکہ عمران اور اس کے ساتھی ایم لینڈ کی پہلی سرحدی چوکی سے اندر داخل ہوئے تھے مادام جیکی کی وجہ سے وہاں چوکی پر موجود پاور لینڈ کے ایک آدمی نے ہینری کو اطلاع دے دی تھی اور ہینری چونکہ جانتا تھا کہ جیکی مر چکی ہے اور اس کے میک اپ میں عمران کی ساتھی جولیا ہے اس لیے یہ اطلاع ملتے ہی وہ سمجھ گیا کہ عمران اور اس کے ساتھی ہیڈکوارٹر پر حملہ کرنے کے لیے ایم لینڈ میں داخل ہو گئے ہیں لیکن چونکہ اطلاع صرف اتنی ملی تھی کہ ان کی تعداد پانچ ہے اور وہ ایک جیپ میں ہیں اس لیے ہینری نے کرام سٹی کے جیکسن کو احکامات دے دیئے کہ وہ اس جیپ کو گھیرے میں لے کر اسے تباہ کر دیں اور کسی کو زندہ بچ کر جانے کا موقع نہ دیں لیکن پھر جیکسن کے آدمی نے ٹرانس میٹر پر وضاحت پوچھی اور اس کے ساتھی وہاں فائرنگ شروع ہو گئی اور جیپ تباہ ہونے کا دھماکہ اس نے ٹرانس میٹر پر سن لیا اس لیے وہ سمجھ گیا کہ عمران اور اس کے ساتھی نہ صرف اوشیار ہو گئے ہیں بلکہ انہوں نے جیکسن اور اس کے گروپ کا بھی خاتمہ کر دیا اس لیے اب اس نے خود اس جنگی ہیلیکاپٹر کو حرکت میں لے آنے کا فیصلہ کیا اسے پوری طرح اتمنان تھا کہ اس قدر وسیع اور ویران علاقے میں وہ بڑی آسانی سے ان لوگوں کا خاتمہ کر دے گا دوربین سے وہ سارے علاقے کا جائزہ لیتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا تھا اور پھر اسے دور سے ایک ٹیلے کے پیچھے سے ایک ہیوی لینڈ روور جیپ نکل کر آگے دوڑتی ہوئی دکھائی دی اسی لمحے اسے دو اور جیپیں بھی کچھ فاصلے پر آگے بڑھتی دکھائی دیں یہ تین جیپیں کیسے ہو گئیں ہینری نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور اس نے دوربین کی سائٹ پر لگی ہوئی ایک چھوٹی سی ناب کو گھمایا تو نیچے دوڑتی ہوئی جیپیں پھیلتی گئیں وہ اب بڑی ہو کر نظر آنے لگ گئی تھی اوہ یہ دو جیپیں تو جیکسن پارٹی کی ہیں ان کے مخصوص نشانات بھی موجود ہیں اس کا مطلب ہے یہ دو جیپیں بھی عمران کے ہاتھ لگ گئی ہیں ہینری نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور پھر اس نے دوربین کو آنکھوں سے ہٹا کر ہیلیکاپٹر کی بلندی کم کرنی شروع کر دی اب دوڑتی ہوئی جیپیں اسے صاف نظر آنے لگ گئی تھی اس نے پہلے ایک جیپ کو نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کمپیوٹر کا بٹن دبا کر اس پر جیپ کا ٹارگٹ فٹ کرنا شروع کر دیا اسے معلوم تھا کہ ایک بار جیپ کا ٹارگٹ فٹ ہو گیا تو پھر کمپیوٹر اس وقت تک اس جیپ کا پیچھا نہ چھوڑے گا جب تک وہ تباہ نہ ہو جائے ہیلیکاپٹر اب کمپیوٹر کے تحت آ گیا تھا اس لیے ہینری فارغ ہو گیا تھا چند لمحوں میں جب کمپیوٹر کی سکرین پر اینڈ ٹارگٹ کے درمیان نظر آنے لگی اور ہینری نے کمپیوٹر کا ڈسٹریکشن بٹن پریس کر دیا دوسرے لمحے ہیلیکاپٹر نے یک لخت غوتہ کھایا اور وہ انتہائی تیز رفتاری سے اس جیپ کی طرف جھپٹا اس کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی بھوکا اقاب اپنے شکار پر جھپٹ رہا ہو ہینری اتمنان سے بیٹھا اب ہیلیکاپٹر کی کارکردگی دیکھ رہا تھا جیپ اچانک ایک ٹیلے کی آڑ میں آ گئی اور ہیلیکاپٹر یک لخت ایک زوردار جھٹکے سے رک گیا چند لمحوں بعد جیپ انتہائی تیز رفتاری سے ٹیلے کے پیچھے سے نکل کر تیزی سے آگے بڑی خوفناک دھماکا ہوا اور دوڑتی ہوئی جیپ کے پر خچے اڑ گئے دونوں راکٹ بھیک وقت جیپ سے جاٹک رائے تھے اس جیپ کے تباہ ہوتے ہی ہینری نے ہیلیکاپٹر کا کنٹرول سنبھال لیا کیونکہ کمپیوٹر اپنا ٹارگٹ مکمل کر چکا تھا اس نے ہیلیکاپٹر کو اوپر اٹھایا اور پھر دوسری جیپ کی طرف بڑھا دوسری جیپ کچھ فاصلے پر دوڑ رہی تھی ہینری نے جلدی سے اس جیپ کو ہیلیکاپٹر کے ٹارگٹ میں فٹ کیا اور ڈسٹریکشن بٹن پریس کر دیا اور چند لمحوں بعد زوردار دھماکوں کے ساتھ ہی دوسری جیپ کے پرزے بھی فضاء میں بکھر گئے اب صرف ایک جیپ باقی رہ گئی تھی اور چند لمحوں بعد اس نے جیپ کو ایک ٹیلے کی آڑ میں رکھتے ہوئے دیکھ لیا شاید دھماکوں کی وجہ سے وہ رک گئی تھی ہینری نے اس ٹیلے کا ٹارگٹ لے لیا اس بار ہیلیکاپٹر نے دو کے بجائے بیق وقت چار راکٹ اور دو طاقتور بم اس ٹیلے پر فائر کر دئیے نتیجہ یہ کہ وہ سالم پہاڑی ٹیلہ جیپ سمیت فضاء میں بکھرتا چلا گیا وہ مارا ان لوگوں نے پاور لینڈ کو مزاق سمجھ لیا تھا ہینری نے خوشی سے نعرہ مارتے ہوئے کہا اور پھر وہ ہیلیکاپٹر کو بلندی پر لے گیا اور کافی دیر تک وہ ان تباہ شدہ جیپوں والے علاقے کے اوپر پرواز کرتا رہا وہ صرف یہ چیک کرنا چاہتا تھا کہ کوئی آدمی جیپ سے کود کر بچ تو نہیں گیا لیکن کافی دیر تک مسلسل پرواز کرنے کے باوجود جب اسے کوئی آدمی نظر نہ آیا اور نہ ہی کسی نے ہیلیکاپٹر پر فائر کیا تو اسے یقین ہو گیا کہ عمران اور اس کے ساتھ ہی جیپوں سمیت تباہ ہو چکے ہیں تو وہ اتمنان سے واپس ہیڈکوارٹر کی طرف پلٹ گیا اس کے چہرے پر اس بار گہرے اتمنان کے آثار نمائیا تھے عمران جیسے ہی جیپ لے کر ایک ٹیلے کی اوٹ سے نکلا اسے دور سے آسمان پر ایک نئی ساخت کا ہیلیکاپٹر اڑتا دکھائی دیا عمران نے جلدی سے جیپ کی سائٹ سکرین کے ساتھ لٹکی ہوئی دوربین اٹھا کر آنکھوں سے لگا لی یہ دوربین انتہائی طاقتور تھی اس دوربین سے انتہائی بلندی پر موجود ہیلیکاپٹر اسے صاف نظر آ رہا تھا ہیلیکاپٹر کی ساخت اور اس میں نصب مشین گنوں اور راکٹ لانچروں اور بم گنوں کو دیکھتے ہی عمران حیران رہ گیا یہ واقعی انتہائی خوفناک اور جدید تنین ساخت کی جنگی مشین تھی اور اتنے زیادہ جنگی ہتھیاروں کی موجودگی اور پھر ہیلیکاپٹر میں نظر آنے والا صرف ایک آدمی کیونکہ اس ہیلیکاپٹر کی آگے کی ساخت بتا رہی تھی کہ اس ہیلیکاپٹر کو عام مشین گن سے گرانا ناممکن ہے اس نے دور بین آنکھوں سے ہٹا کر گود میں رکھی اور جلدی سے رسٹ واج کا ونڈ بٹن دبا کر ٹرانس میٹر آن کر دیا ہیلو ہیلو امران سپیکنگ آور امران نے تیز لہجے میں کہا اور اس کی نظریں البتہ ہیلیکاپٹر پر جمع ہوئی تھی جو اب کافی فاصلے پر انتہائی تیزی سے غوتہ مار رہا تھا ییس سفتر سپیکنگ آور چند لمحوں بعد سفتر کی آواز سنائی دی یہ ہیلیکاپٹر دیکھ رہے ہو امران نے تیز لہجے میں کہا ہاں یہ ہماری جیپ پر ہی غوتہ لگا رہا ہے میں اس پر فائر کھولنے والا ہوں سفتر نے تیز لہجے میں کہا ہرگز نہیں جیپ کو کسی ٹیلے کی آڑ میں روکو خود نیچے اتر جاؤ اور جیپ کو آگے جانے دو اور اس پر فائر نہ کھولنا میں اسے ڈوج دینا چاہتا ہوں امران نے کہا اور جلدی سے ونڈ بٹن کو گھما کر سوئی کو دوسرے نمبروں پر ایڈجسٹ کر کے اس نے ونڈ بٹن کو دوبارہ گھما دیا ییس کیپٹن شکیل اٹینڈنگ آور دوسرے لمحے کیپٹن شکیل کی آواز سنائی دی اسی لمحے ہیلیکاپٹر سے شولے نکل کر زمین کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آئے اور پھر خوفناک دھماکے کی آواز سے پورا علاقہ گونج اٹھا کیپٹن شکیل میں امران بول رہا ہوں تم نے اس ہیلیکاپٹر کو ڈوج دینا ہے کسی ٹیلے کی اوٹ میں ایک لمحے کے لیے جیپ روکو اور پھر اسے چلا کر آگے جانے دو ہیلیکاپٹر پر فائر نہ کھولنا اور نہ اوٹ سے باہر نکلنا امران نے کہا اور بٹن پریس کر کے اس نے جیپ کو تیزی سے آگے دوڑانا شروع کر دیا ساتھ ساتھ وہ جیپ کی پچھلی سیٹوں پر پڑا ہوا اسلا نیچے پھینکتا جا رہا تھا اسی لمحے اس نے دور ہیلیکاپٹر کو ایک بار پھر غوتہ کھاتے دیکھا اور پھر وہی دھماکے ہوئے اور اس کے ساتھ ہی امران نے اپنی جیپ ایک بڑے ٹیلے کی اوٹ میں روکی اور جلدی سے نیچے اتر کر اس نے جیپ کی سائٹ سیٹ اٹھائی اور اس میں موجود ایک باکس نکال کر وہ بجلی کسی تیزی سے بھاگتا ہوا کچھ فاصلے پر ایک اور ٹیلے کی طرف گیا اور پھر اس ٹیلے کی اوٹ میں باکس رکھ کر وہ بیٹھ گیا کندے سے لٹکی ہوئی مشین گن اس نے ہاتھوں میں لے لی تھی اب ہیلیکاپٹر اسی ٹیلے کے اوپر پہنچا تھا اور پھر ہیلیکاپٹر چند لمحے وہاں رکا رہا وہ اس وقت خاصی بلندی پر تھا اتنی بلندی پر کہ مشین گن کی گولی اس پر کوئی اثر نہ کر سکتی تھی اس لیے وہ ہونٹ بینچے خاموش بیٹھا رہا اور چند لمحوں بعد اس نے ہیلیکاپٹر کو تیزی سے اس ٹیلے کی طرف جس کی اوٹ میں اس کی جیپ کھڑی تھی غوتہ کھاتے دیکھا اور پھر ہیلیکاپٹر سے بیق وقت کئی شولے ٹیلے کی طرف لپکے اور اس قدر خوفناک دھماکا ہوا کہ پوری زمین پوری طرح لرز اٹھی اور ساتھ ہی ہیلیکاپٹر فضاء میں بلند ہوتا گیا عمران نے دیکھا کہ وہ بڑا ٹیلہ جس کے نیچے جیپ موجود تھی اپنی جگہ سے غائب ہو چکا تھا ہر طرف پتھروں کے ساتھ ساتھ جیپ کے پرزے پھیل گئے تھے اور عمران نے ہونٹ بھیچ لئے واقعی یہ خوفناک جنگی مشین تھی ہیلیکاپٹر اسی علاقے پر پرواز کر رہا تھا وہ بار بار ادھر ادھر کے چکر کاٹ رہا تھا اور عمران دعا مانگ رہا تھا کہ اس کا کوئی ساتھی اسے نظر نہ آ جائے یا کوئی اس پر فائر کرنے کی ہماکت نہ کر بیٹھے کیونکہ اس نے اچھی طرح دیکھ لیا تھا کہ اس ہیلیکاپٹر سے بچ نکلنا بھی ممکن نہیں اور اسے کسی صورت بھی نیچے سے تباہ نہیں کیا جا سکتا لیکن کچھ دیر بعد جب ہیلیکاپٹر واپس پلٹ کر جانے لگا تو عمران کے حلق سے اتمنان کی ایک طویل سانس نکل گئی اس کے واپس جانے کا مطلب یہی تھا کہ اس کا کوئی ساتھی اسے نظر نہ آیا تھا اس لئے وہ پائلٹ اب ان کی طرف سے مطمئن ہو کر واپس چلا گیا جب ہیلیکاپٹر فضاء میں غائب ہو گیا تو عمران اٹھ کر ٹیلے کی اوٹ سے باہر آ گیا اور وہ ٹیلے کے اوپر چڑتا گیا ٹیلے کی چوٹی پر پہنچ کر اس نے مشین گن سے فضاء میں فائر کیا اور ساتھ ہی رسٹ واج کا ونڈ بٹن پریس کر دیا ہیلو ہیلو عمران کالنگ آور عمران نے کہا یس کیپٹن شکیل اٹینڈنگ آور دوسری طرف سے کیپٹن شکیل کی آواز سنائی دی خطرہ ٹل گیا ہے میں ٹیلے کے اوپر موجود ہوں تم یہاں آ جاؤ جلدی امران نے کہا اور پھر اس نے صفتر کو کال کر یہی ہدایت دی اور ٹرانس میٹر آف کر دیا چند لمحوں بعد کافی فاصلے سے مختلف ٹیلوں کی اوٹ سے اسے اپنے ساتھی نکل کر آتے دکھائی دئیے عمران نے ہاتھ ہلا کر انہیں اشارہ کیا اور پھر وہ خود ٹیلے سے نیچے اتر آیا کس قدر خوفناک ہیلیکاپٹر تھا یہ جولیا نے آتے ہی کہا وہ ہیلیکاپٹر سے خاصی مروب دکھائی دے رہی تھی میں تو اسے گرا دیتا لیکن کیپٹن شکیل نے مجھے منع کر دیا تھا تنویر نے مو بناتے ہوئے کہا وہ شاید جولیا پر روب ڈالنا چاہتا تھا مجھے سب سے زیادہ تمہاری طرف سے ہی فکر تھی کہ تم نے جوش میں آ کر اس پر فائر کھول دیا تو پھر ہمارا بچ کر نکلنا ناممکن ہو جائے گا یہ انتہائی جدید قسم کا کمپیوٹر کنٹرولڈ ہیلیکاپٹر تھا تم نے دیکھا نہیں کہ اس نے پورے پتھریلے ٹیلے کو ہی اڑا دیا اگر اس پر فائر کھل جاتا تو پائلٹ کو معلوم ہو جاتا کہ ہم لوگ جیپوں کے ساتھ ختم نہیں ہوئے اور پھر وہ یقینا ہر ٹیلے کو اڑا دیتا عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور اس بار تنویر نے بے اختیار جھجری لے کر کندھے جھٹکے اب اسے خیال آ رہا تھا کہ واقعی اگر وہ اس پر فائر کھولنے کی ہماکت کر بیٹھتا تو نتیجہ انتہائی خوفناک نکل سکتا تھا تو اب کیا پروگرام ہے سفتر نے کہا اس باکس میں دو بیگ موجود ہیں ان میں سے ایک میں جدید اسلہ اور دوسرے میں میک اپ اور کچھ سائنسی سامان ہے ایک ایک تھیلہ تم اور کیپٹن شکیل اٹھا لو اور تنویر یہ ٹیلے کے پیچھے میں نے جیپ سے کچھ اسلہ نیچے پھینکا ہے تم جا کر وہ اٹھا کر لے آؤ اب ہمیں پیدل چل کر آگے بڑھنا ہوگا ویسے اب ہم ہیڈکوارٹر سے خاصے قریب پہنچ چکے ہیں عمران نے کہا اور سفتر اور کیپٹن شکیل باکس کی طرف بڑھ گئے جبکہ تنویر پچھلے ٹیلے کی طرف چلا گیا میرا خیال ہے اب ہمیں میک اپ بدل لینا چاہیے ویسے اب ہیڈکوارٹر کتنے فاصلے پر ہوگا جولیا نے ایک پتھر پر بیٹھتے ہوئے پوچھا یہاں سے کرام سٹی بیس کلومیٹر دور ہے اور کرام سٹی سے ہیڈکوارٹر آٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے عمران نے جواب دیا اٹھائیس کلومیٹر او یہ تو خاصا فاصلہ ہے جولیا نے چونکتے ہوئے کہا تم فکر نہ کرو جب تھک جاؤ مجھے بتا دینا میں تمہیں کاندھوں پر اٹھا لوں گا چلو کچھ پریکٹس ہی ہو جائے گی بعد میں ساری زندگی یہی کام تو کرنا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا عمران ان حالات میں مجھے یہ بکواس اچھی نہیں لگتی خاموش رہا کرو جولیا نے ناخشگوار لہجے میں کہا اچھا واہ کم از کم اتنی تو تبدیلی اس ہیلیکاپٹر نے پیدا کر ہی دی ہے کہ کچھ حالات میں بکواس اچھی بھی لگنے لگ گئی ہے عمران نے ہستے ہوئے کہا لیکن جولیا نے کوئی جواب نہیں دیا وہ خاموش رہی وہ شاید ذہنی طور پر بری طرح الجی ہوئی تھی تنویر بھی کچھ دیر بعد اسلہ اٹھائے واپس آ گیا عمران نے یہ اسلہ بھی سب میں بانٹ دیا سفدر اپنے تھیلے سے میک اپ باکس نکال کر جولیا کو دو تاکہ یہ میک اپ بدل لے اب جیکی کا میک اپ فائدے کے بجائے نقصان ہی دے گا عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور سفدر نے سر ہلاتے ہوئے اپنے تھیلے میں سے میک اپ باکس نکال کر جولیا کی طرف بڑھا دیا تھوڑی دیر بعد جولیا نئے میک اپ میں آ گئی اب وہ اس علاقے کی مقامی عورت لگ رہی تھی آو بھئی اب چلیں اب ہم نے پہلے کرام سٹی پہنچنا ہے میرے خیال میں اب وہاں جانے میں کوئی خطرہ نہیں ہینری اب ہماری طرف سے مطمئن ہو چکا ہوگا عمران نے کہا اور آگے بڑھ گیا لیکن ہم وہاں کہانی کیا گھڑیں گے ظاہر ہے پیدل پہنچنے سے وہ لوگ مشکوک تو ہو جائیں گے سفدر نے کہا وہی پرانی کہانی کہ ہم سیاہ ہیں جیپ راستے میں خراب ہو گئی اس لئے پیدل آنا پڑا عمران نے مو بناتے ہوئے جواب دیا ویسے ہمیں وہاں ہوشیار رہنا ہوگا کیونکہ ہیڈ کوارٹر سے نزدیک ہونے کی وجہ سے میرا خیال ہے وہاں ہینری کے آدمیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی کیپٹن شکیل نے کہا اور عمران نے سر ہلا دیا ہینری بڑے اتمنان بھرے انداز میں اپنے خاص کمرے کے بیڈ پر لیٹا ایک موٹی سی کتاب کے متعلے میں مصروف تھا جیپ کی تباہی کے بعد اسے دلی طور پر کچھ عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا اس کی عادت تھی کہ جب اس کے ذہن پر سے کوئی بوجھ ہٹ جاتا تو وہ متعلے میں مصروف ہو جاتا متعلے کے لیے اس کی طبیعت کی آمادگی ہی اس بات کی دلیل تھی کہ وہ ذہنی اور دلی طور پر پر سکون ہے متعلہ کرتے کرتے نہ جانے اسے کس وقت نید آگئی اور کتاب سر پر رکھے وہ سو گیا لیکن پھر اچانک تیز آواز میں بجنے والی گھنٹی کی کرخت آواز نے اسے جگہ دیا یہ آواز ٹیلی فون کی گھنٹی کی تھی جو اس کے سرھانے پڑا تھا اس نے کتاب ایک طرف رکھی اور ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا یس ہینری سپیکنگ ہینری نے رسیور اٹھاتے ہوئے نیند بھرے لہجے میں کہا پیٹرک بول رہا ہوں زیرو ونگ سے ایک سخت سی آواز سنائی دی یہ ہیڈکوارٹر کا جیکی کے علاوہ دوسرا ڈائریکٹر تھا جسے ترمزی کی جگہ منتخب کیا گیا تھا اوہ مسٹر پیٹرک کیسے فون کیا ہینری نے چونک کر پوچھا کیونکہ پیٹرک کا ونگ ایسا تھا کہ اس کا زیادہ تعلق ہیڈکوارٹر کے دوسرے سیکشن سے نہ ہوتا تھا بوس آپ کو تو معلوم ہی ہوگا کہ زیرو ونگ کا رابطہ کرام سٹی سے رہتا ہے اور آپ کے حکم پر میں نے جیکسن اور اس کی پارٹی کو بھیجا تھا جن کے متعلق ابھی تک کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی پیٹرک نے کہا تم اصل بات کیا کہنا چاہتے ہو وہ کرو کرام سٹی میں کیا ہو رہا ہے جو تم نے کرام سٹی کا حوالہ دیا ہے جیکسن اور اس کے ساتھی ہلاک ہو چکے ہیں ہینری نے سخت لہجے میں کہا میرا بھی یہی خیال تھا کیونکہ جب آپ نے بتایا تھا کہ مس جیکی بھی عمران کے گروپ کے ہاتھوں ختم ہو چکی ہے اور عمران اور اس کا گروپ اب ہیڈکوارٹر پر حملہ کرے گا تو میں نے کرام سٹی میں موجود ہیڈکوارٹر کے تمام افراد کو چکننا کر دیا تھا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اگر وہ لوگ جیکسن اور اس کی پارٹی کے ہاتھوں بچ بھی گئے تو وہ کرام سٹی ضرور پہنچیں گے پیٹرک کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا تو پھر ہینری نے اس سے بھی زیادہ سنجیدہ لہجے میں کہا تو جناب وہ کرام سٹی پہنچ گئے ہیں میں یہی اطلاع آپ کو دینا چاہتا تھا پیٹرک نے کہا اور ہینری بے اختیار ہس پڑا ایسے جیسے کوئی بڑا آدمی کسی بچے کی ہماکت آمی اس بات پر ہستا ہے سنو پیٹرک میں نے ال سکسٹی فور ہیلیکاپٹر کے ذریعے خود جا کر انہیں ماں ان کی گاڑیوں کے تباہ کر دیا ہے اس لیے اب تم خود بتاؤ کہ تمہارے اس اطلاع کو میں کیا سمجھوں کیا اب مردے بھی زندہ ہونے لگ گئے ہیں ہینری کا لہجہ مزہکہ اڑانے والا تھا او بوس اگر آپ نے خود ال سکسٹی فور کو آپریٹ کیا ہے تو پھر واقعی مردے زندہ نہیں ہو سکتے اس کا یہی مطلب لیا جا سکتا ہے کہ لیکزی کے ہوتل میں آنے والے چار مرد اور ایک عورت واقعی کوئی سیاہ ہیں پیٹرک نے معذرت بھرے اور شرمندہ سے لہجے میں کہا چار مرد اور ایک عورت کیا وہ مقامی ہیں ہینری نے تعداد سن کر بے اختیار چونک پڑا جی ہاں ایکریمین ہی ہیں وہ پیدل آئے ہیں اور ان کا بیان ہے کہ ان کی جیپ راستے میں خراب ہو گئی ہے لیکن ان کے پاس ایسا سامان نہیں ہے جیسا کہ عام طور پر سیاہوں کے پاس ہوتا ہے اس لیے لیکزی ان کی آمد پر چونکا اور پھر اس نے مجھے اطلاع دی پیٹرک نے کہا یقیناً وہ کوئی اور ہوں گے کیونکہ اگر ان کی تعداد کم ہوتی تو پھر شاید میں سوچنے پر مجبور ہو جاتا کہ ان میں سے کوئی ایک کسی طرح بچ نکلا ہوگا لیکن چار مرد اور ایک عورت یہ سب کے سب کسی طرح L64 آپریشن سے نہیں بچ سکتے میں نے ان کی دوڑتی ہوئی جیپوں کو اچانک ہٹ کیا ہے ویسے احتیاطاً تم ان کی نگرانی کرواؤ اور اگر وہ کسی بھی طرح مشکوک نظر آئیں تو بے شک انہیں اڑا دینا ہنری نے کہا یس باس ویسے ہو سکتا ہے وہ کوئی اور گروپ ہو کیونکہ سارجنٹ کی طرف سے پچھلے دنوں یہ اطلاع ملی تھی کہ پاور لینڈ کے ہیڈکوارٹر کے خلاف کوئی بین الاقوامی ٹیم ایکریمیا کے تحت بنائی جا رہی ہے پیٹرک نے کہا ایسی ٹیمیں بنتی رہتی ہیں لیکن ہیڈکوارٹر کے متعلق ان کا تصور بھی یہاں تک نہیں پہنچ سکتا اگر مجھے خطرہ تھا تو صرف عمران سے وہ شیطانی دماغ کا مالک تھا بہرحال اب تو وہ ختم ہو چکا ہے ہنری نے جواب دیتے ہوئے کہا سر سپیشل سپلائی کرام سٹی سے کل آنی ہے مجھے اس کی نگرانی کے لیے خود کرام سٹی کل جانا ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں آج ہی چلا جاؤں پیٹرک نے کہا اوہ ہاں بلکل جا سکتے ہو اور اگر جا ہی رہے ہو تو اس گروپ کو بھی اچھی طرح چیک کر لینا ہنری نے مطمئن لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اوکے باس میں خیال رکھوں گا دوسری طرف سے پیٹرک نے کہا اور ہنری نے رسیور رکھ کر ایک بار پھر کتاب اٹھا لی لیکن چند سطریں پڑھنے کے بعد اس نے کتاب واپس رکھ دی گو اس کے ذہن کا یہی فیصلہ تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی جیپوں کے ساتھ ہی حلاک ہو چکے ہیں لیکن ناجانے پیٹرک کی اطلاع کے بعد اس کے دل سے بار بار کوئی آواز سنائی دے رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ عمران اور اس کے ساتھی ہلاک نہ ہوئے ہوں ہو سکتا ہے جن جیپوں کو تباہ کیا گیا ہے ان میں وہ لوگ ہی نہ ہوں اور ویسے بھی ہنری عمران کی ذہانت اور شاترانہ پن سے بری طرح مروب تھا یہی سوچتے سوچتے اچانک اسے ایک خیال آیا تو اس نے رسیور اٹھا کر آپریٹر سے زیرو ونگ میں پیٹرک سے بات کروانے کے لئے کہا اسے خیال آ گیا تھا کہ وہ اس عورت کا حلیہ معلوم کر لے اگر اس کا قدو کامت اور جسم جیکی سے ملتا جلتا ہے تو پھر اس گروپ کو زیادہ سختی سے چیک کرنا پڑے گا لیکن چند لمحوں بعد جب آپریٹر نے اسے بتایا کہ باس پیٹرک کرام سٹی کی طرف روانہ ہو چکے ہیں تو اس نے آپریٹر سے کرام سٹی کے لیکزی سے بات کروانے کے لئے کہا اور رسیور رکھ دیا وہ اب لیکزی سے بعد براہ راست کرنا چاہتا تھا چند لمحوں بعد گھنٹی بجی اور ہینری نے رسیور اٹھا لیا لیکزی لائن پر ہے جناب آپریٹر نے کہا یس بات کرواؤ ہینری نے کہا اور چند لمحوں بعد ہلکی سی کلک کی آواز کے ساتھ ہی لیکزی کی انتہائی معدبانہ آواز سنائی دی یس لیکزی لائن پر ہے جناب حکم جناب لیکزی نے کامتے ہوئے لہجے میں کہا لیکزی ابھی ابھی باس پیٹرک نے مجھے اطلاع دی ہے کہ تمہارے ہوتل میں سیاہوں کا ایک گروپ آکا ٹھہرا ہے ایک عورت اور چار مردوں کا ہینری نے قدر نرم لہجے میں کہا یس چیف باس میں نے اطلاع دی تھی باس پیٹرک نے مجھے ہدایت کی تھی کہ کوئی بھی نیا آدمی کرام سٹی میں داخل ہو تو اطلاع دی جائے اور اتفاق سے یہ گروپ آیا ہی میرے ہوتل میں ہیں اس لیے میں نے اطلاع دے دی تھی لیکزی نے تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا یہ لوگ اب کہاں ہیں ہینری نے پوچھا انہوں نے دو کمرے الارٹ کرائے ہیں ایک اس عورت کے لیے الہدہ اور ایک بڑا کمرہ جس میں وہ چاروں اکٹھے رہیں گے اور میرے خیال میں اس وقت وہ پانچوں ہی اس بڑے کمرے میں موجود ہیں لیکزی نے جواب دیا اس عورت کا قدو کامت اور ہلیہ کیسا ہے ہینری نے پوچھا اور جواب میں لیکزی نے جو ہلیہ بتایا اس سے ہینری بے اختیار چونک پڑا کیونکہ اس عورت کا قدو کامت اور جسم جیکی سے ملتا جلتا تھا اچھا سنو باس پیٹرک کرام سٹی آ رہا ہے اسے میری طرف سے کہہ دینا کہ وہ انہیں بہوش کر کے ان کا میک اپ چیک کرے اور اگر یہ لوگ میک اپ میں ہوں تو ان کا فوری طور پر خاتمہ کر دیا جائے اور مجھے رپورٹ کرے ہینری نے پیٹرک سے مخاطب ہو کر کہا یس باس میں پیغام پہنچا دوں گا اور جناب آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی میں خود یہ انتظام کر لوں گا میں نے اپنے ہوتل کے ہر کمرے میں اس قسم کے خفیہ بندوبست کر رکھے ہیں لیکزی نے جواب دیا گوڈ اگر ایسی بات ہے تو پھر تم انتہائی احتیاط سے پیٹرک کے پہنچنے سے پہلے ہی انہیں بہوش کر دو لیکن انتہائی احتیاط سے کام لینا اگر یہ لوگ وہ ہیں جن کا ہم شک کر رہی ہیں تو دنیا کے شاتر ترین انسان ہیں ہینری نے اسے ہدایات دیتے ہوئے کہا جناب آپ کا تن بے فکر رہیں لیکزی سے بڑا شاتر تو آج تک دنیا میں پیدا ہی نہیں ہو سکا بوس لیکزی نے کہا ٹھیک ہے اگر تم نے کام ہوشیاری سے کیا تو تمہیں تمہاری توقع سے زیادہ بڑا انام دیا جائے گا ہینری نے تہک مانا لہجے میں کہا اور رسیور رکھ دیا موسیقی